اسلام علیکم دیکھو سنو جانو میں خوش آمدید کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا ہر سیارات میں روشن ہے حدیثیں ان کی آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے ذات بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فرینڈز انسانی ہدایت کے لیے نبی کی باسہ سے بہتر کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے قدرتی طور پر ایک انسان صرف اس شخص کے نقشے قدم پر چل سکتا ہے جو اسی طرح کی گوشت پوسٹ سے مرکب ایک انسان ہو وہ اس کی زندگی اس کے خیالات اور عمال کا جائزہ لے سکتا ہے اس سے بحث و مباعثہ کر سکتا ہے اس کے ماضی و حال پر نظر دوڑا سکتا ہے غرض یہ کہ ایک انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بزاتے خود ایک انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اس کے بجائے اگر اللہ فرشتوں کو بیٹا یا کسی آسمانی آواز کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کرتا تو پھر کوئی آزمائش ہی نہ رہتی اور کسی امتحان کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا اس لیے کہ کسی فرشتے یا آسمانی آواز کو سن کر کسی کی مجال ہے کہ اس حکم سے سر تابع کرے لہذا اگر انسان کو اس دنیا میں امتحان و آزمائش کے لیے بیجا گیا ہے تو اس کی ہدایت صرف ایسے انسانوں ہی کے ذریعے ممکن تھی جن کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی براہراس کائنات اور دنیا کے حقائق اور قوانین سے باخبر کرے اللہ تعالی صورت نساء میں فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بیجی تیری طرف جیسے وحی بیجی نوح علیہ السلام پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے وحی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وحی کو علم کا ایک قطعی اور یقینی ذریعہ بنایا اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت تھی بغیر علم کے انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا تھا اور علم اس بات کا کہ وہ کس طرح زندہ رہے کیا کھائے کیا پیئے زندگی کس طرح گزارے دوسروں کے ساتھ معاملات کس طرح کرے اس علم کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو مختلف ذرائع اور وسائل عطا فرمائے فرینڈز اکل کی انتہا وحی الہی کی ابتدا ہے اللہ تعالی نے حواس خمسہ اور اکل یہ دونوں ذریعے حصول علم کے لیے انسان کو عطا فرمائے لیکن ایک تو یہ محدود ہیں اور دوسری طرف ان میں خطا کا بھی احتمال ہے لہٰذا ایک تیسرا ذریعہ علم اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائے کہ ایک خاصیت جس کی یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اکل ختم ہوتی ہے اور دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں خطا کا احتمال نہیں اور وہ ہے وحی الہی وحی الہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے اکل کی پرواز ختم ہو رہی ہوتی ہے اگر اس چیز کا ادراک تنہا اکل کے ذریعے ممکن ہوتا تو اس کے لیے وحی الہی کی حاجت ہی نہ ہوتی یہی سے دو باتیں سمجھ میں آگئیں پہلی بات یہ کہ آج کل ہمارے زمانے میں بعض تعلیم یافتہ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فارمولے نہیں بیان کیے گئے تو ایٹم بم کیسے بنایا جائے اور ہائیڈروجن بم کیسے بنایا جائے اگر یہ بیان ہو جاتے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو ہمارے قرآن و حدیث نے یہ سائنس کی اتنی بڑی ٹیکنیک بیان کی ہے جو دوسرے لوگوں نے بیان نہیں کی حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن و سنت نے اس لیے بیان نہیں کی کہ یہ سارے فارمولے اور ساری ٹیکنیک انسان کے حواس و عقل کے دائرے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے اپنے حواس اور عقل کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی محنت اور کاوش سے اس کے اندر جتنے سے جتنا آگے ترقی کرتا چلے جائے گا چلا جائے قرآن تو وہاں آئے گا جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے یا جن چیزوں کا ادراک تنہا عقل سے نہیں ہو سکتا وہاں قرآن و سنت کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں وحی الہی کے ذریعے کوئی واضح حکم آ جائے اور کوئی شخص اس کو عقل کی قسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرے کہ میں پہلے یہ سمجھوں کہ یہ حکم کیوں ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کروں گا الہی کی حاجت ہی نہ ہوتی وحی تو آئی ہی اس لیے ہے کہ تنہا تمہاری عقل سے کام نہیں چل رہا تھا لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر حکم شرعی کی حکمت و مسلحت انسان پر واضح ہو جائے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے فریند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبحوں کی روشنی کی مانت ظاہر ہو جاتا تھا یعنی جو بات خواب میں دیکھتے تھے اس کا ظہور ہو جاتا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ ہرہ میں عبادت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ سامان خرد و نوش لے جاتے اور کئی کئی روز وہیں رہتے اور پھر جب سامان ختم ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجت القبرہ کے پاس لوٹ کر آتے اور اتنے ہی دنوں کا سامان اور لے جاتے یہاں تاکہ یکا یک حق یعنی وہی آ گیا جبکہ آپ غارہ ہرہ میں تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے ہوئے واپس آئے حال یہ کہ آپ کے کندوں اور گردن کا درمیانی حصہ تھر تھرا رہا تھا اور حضرت خدیجہ تلکبرہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھ کو کپڑا اڑاؤ چنانچہ کپڑا اڑا دیا گیا جب خوف و استراب جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا خدیجہ مجھ کو کیا ہو گیا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر کہا مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کبھی رسوہ نہ کرے گا خدا کی قسم آپ رشتہ داروں اور عزیزوں سے حسن سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں ناداروں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہوادسو آفات کو دور کرنے میں لوگوں کے مددگار ہیں یعنی آپ جامع اخلاق شریفہ اور شمائل کریمہ ہیں خدا آپ کو کوئی ضرر نہ پہچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ کو ورکہ بن نوفل اپنے چچازاد بھائی کے پاس لے گئیں جو ایک عیسائی عالم تھے آسمانی کتابوں سے اچھی واقفیت اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتے تھے اور بہت بڑے ہو گئے تھے اور اندے ہو گئے تھے ورکہ نے ان سے کہا بتیجے تم نے کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بیان کیا ورکہ بن نوفل نے واقعہ سن کر کہا یہ وہی نام اسے جبریل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس زمانہ میں جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تم کو تمہارے وطن سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کیا میری قوم کے لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورکہ بن نوفل نے کہا ہاں جو شخص بھی وہ چیز لے کر آیا ہے جو تم لے کر آئے ہو یعنی نبوت اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 610 اسوی میں نازل ہوئی نگاہ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تاہا فرینڈز اللہ تعالیٰ کے ہر حکمیں مسئلت و حکمت ضرور ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے البتہ بعض مرتبہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتی لہٰذا کیوں کا سوال وحی الہی میں نہیں ہے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے حالات میں پورا ذخیرہ حدیث پڑا جائے تو دیکھ لیں صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے کہ یا رسول اللہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے لیکن کیوں کا سوال کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں حرام ہے اور کیوں فرض ہے اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ کیوں وحی الہی کے اندر کوئی موقع نہیں دیتا یہاں تو سر جکانے والی بات ہے کیونکہ دین اور شریعت کی رہنمائی وحی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضاء میں ہے ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے کتنی کشست جمال رسول خدا میں ہے فرینڈ یقیناً آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فرینڈز اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ